اوے یہ دیکھو یہ کیا ملا مجھے اوے یہ تو سونے کا چراغ ہے بلکل الہدین کے چراغ جیسا اوہ گگڑی پلوان کون سے زمانے میں جی رہے میں نہیں مانتا ان باتوں کو میں تو کہتا ہوں اسے کسی کباری کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں کم سے کم تین چارزو مل ہی جائے گا اوہ استاج یہ کباری کو دینے والی چیز نہیں بہت قیمتی چیز ہے یہ اوہ بے وکوف لڑکے اوہ یہ آواز کدھر سے آ رہی ہے ادھر ادھر کیا دیکھ رہے کمکل انسان اوہ یہ تو اس چراغ میں سے آواز آ رہی ہے تیرا دوست بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے تجھے میں اس چراغ کا جن ہوں اس چراغ کو گس کر مجھے ازاد کرو میں تم لوگوں کی تین خواہشات پوری کروں گا اس کا مطلب ہے تو بلکل ٹھیک کہہ رہا تھا ابھی میں اس کو گستا ہوں اوہ استاج نہیں یہاں بہت زیادہ لوگ ہیں کوئی اسے ہم سے چھین نہ لے چلو وہ اسے کسی سنسان جگہ پہ جا کے ازاد کرتے ہیں چلو چلو اوہ یہ جگہ ٹھیک ہے یہاں پہ اس جن کو ازاد کرتے ہیں اوہ کیا حکم ہے میرے آقا اتنا خوفناک جن جن ہوں خوفناک تو ہوں گا تم تینوں نے مل کے مجھے ازاد نہ کروایا ہوتا تو بتاتا میں تم لوگوں کو خیر کام کی بات پہ آتے ہیں مانگو کیا مانگتے ہو میں تم تینوں کو ایک ایک خواہش پوری کرنے کا موقع دوں گا ٹھیک ہے جینی پہلی خواہش میں مانگوں گا نہیں نہیں پہلی خواہش میں مانگوں گا کیونکہ تم سب میں چھوٹا میں ہو نہیں نہیں اللہ دین کا مشورہ میں نے دیا تھا پہلی خواہش میں مانگوں گا لڑوں نہیں لڑوں نہیں اتفاق میں برکت ہوتی ہے نیم کے مطابق جس نے چراغ رگڑ کے مجھے ازاد کروایا وہ ہی ہوگا پہلی خواہش کا اقدار جینی میرے خواہش یہ ہے کہ میرے پاس سونے کا انڈا دینے والی مرگی آ جائے جو حکم میرے آکا لو مالک آپ کی سونے کا انڈا دینے والی مرگی اب تم دونوں میں سے وہ خواہش مانگے گا جس نے مشورہ دیا تھا چراغ رگڑنے کا میں نے مشورہ دیا تھا جینی میرے خواہش ہے میرے ہاتھوں میں ہیرو سے بری تھیلی آجے جو حکم میرے آکا ملجے تجھے ہیرو کی تھیلی یہ دیکھ سورج سر پہ اور اس بندے کو کام کی کوئی پرواہ ہی نہیں چلا چل کے اس کو جگاتے ہیں میرے سونے کا انڈا دینے والی مرگی کدھر ہے اور تیرے ہیرے کدھر ہیں بھائی کون سے مرگی کون سے انڈے کون سے ہیرے لگتا ہے تو نے پھر سے کوئی حاپ دیکھ لیا ہے چلوٹ میرا بچہ مو دو اور چلے کام پہ ہاں یار مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے پتہ نہیں ہمارے نصیب کب بدلیں گے کیوں